اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions لاس ویڈیو میں ہم نے div tag کو سٹڈی کیا تھا block level اور inline level elements کو سٹڈی کیا تھا اور اپنے document کو سٹکچر کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ جو div tag ہے وہ non semantic tag ہے mean browser کو اس کی کوئی خاص information نہیں پتا وہ صرف grouping کے لیے styling کے لیے تو کام آسکتا ہے code کو سٹکچر تو کر سکتا ہے لیکن اس کا کوئی خاص ایک مطلب browser کو نہیں پتا آج کی ویڈیو میں ہم semantic tags کو cover کریں گے جن کا ایک specific meaning browser کو پتا ہے جو tags آج کی ویڈیو میں ہم cover کریں گے ان میں شامل ہے header footer main section article aside اور nav یہ tag ہم آج کی ویڈیو میں cover کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف سب سے پہلے آپ اپنا code editor open کر لیں اور index.html کی فائل کو open کر لیں میں اسے ساتھ ہی براوزر میں بھی open کر لوں گا یہاں پر جا کے میں براوزر میں اسے open کر لوں گا اور last time ہم نے یہاں تک اپنی document کو structure کیا تھا میں اسے collapse کر لوں گا اور یہاں پر last time ہم نے ہر ایک چیز کو structure کرنے کے لیے div tag کو use کیا تھا جو کہ ایک non semantic tag ہے جس کا براوزر کو کوئی خاص meaning نہیں پتا آج کی ویڈیو میں جو tags ہم cover کریں گے یہاں پر میں comment کر دیتا ہوں تو cover in today's video tags tags, header, footer, name, article, section, aside, and nav یہ tags ہم آج کی ویڈیو میں cover کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں header tag سے header tag ایک semantic tag ہے mean browser کو اس کی ایک خاص مطلب اس کا پتا ہے یہ tag ہم use کرتے ہیں elements کو group کرنے کے لیے لیکن اس کی جو ایک خاص بات ہے یہ ہے کہ یہ کسی ایک section کا کسی ایک article کا کسی ایک page کا یا پورے document کا جو اس کا parent element ہوگا mean اگر ہم یہاں پر اس کو use کرتے ہیں mean document میں کہ اس کا parent جو ہے وہ body tag ہے تو یہ پورے document کا header section بن جائے گا یہاں سے میں اسے اوپر move کر دوں گا تاکہ جو چیزیں ہماری یہاں پر لکھیں ہی تھی وہ disturb نہ ہو اور اسے format کر دوں گا code کو normally in header section logo site کا logo آتا ہے navigation links آتے ہیں جس کے ذریعے site آپ کی author کی information آتی ہے یا کوئی contact information آسکتی ہے آپ phone number email اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ header section میں آتی ہیں یہاں پر ہماری body میں جو ابھی تک ہماری پاس یہ navigation یہاں پر میں نے لکھا بھی تھا کہ یہ navigation links ہیں تو اسی کے ساتھ ہمیں یہ concern ہوتا ہے کیونکہ یہ navigation links ہیں وہ header کے section میں آنے چاہیے تاکہ browser اس چیز کو understand کرتا ہے کہ اگر document میں ایک header کا section ہے تو اس میں navigation links آپ اگر نہیں ہیں کسی document میں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے page میں navigation links ہیں اور وہ main navigation links ہیں جیسے کہ آپ normal یہاں پہ اگر میں ایک website open کرتا ہوں zions.com ہم open کر لیتے ہیں اور میں اس کے url کو یہاں پہ bookmark بھی کر لوں گا تاکہ next time ہم directly click کر کے اسے access کر سکیں میں یہاں پہ save کر لوں گا اور اس کے نام کو change کر دوں گا zions کر دوں گا save next time ہم directly یہاں پہ click کریں گے اور اسے access کر دیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو section ہے یہ top section یہ header section ہے اس website کا کیونکہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ contact info بھی ہے logo بھی ہے navigation links بھی ہیں یہ ساری چیزیں مل کر ایک header section کو بنا رہی ہیں اور اگر میں آپ کو یہاں پر inspect کر کے دکھاؤں آپ right click کریں اور یہ inspect یہ basically chrome میں google developer tools ہے جس کو use کرتے ہوئے ہم کسی بھی website کی جو HTML ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر right click کیا کہیں پہ بھی document میں اور یہ inspect کا element آ رہا تھا اگر آپ کو inspect کا element نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی link پہ جا کے وہاں پہ right click کر دیا لیکن میں نے link پہ بھی right click کیا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ inspect کا element آ رہا ہے آپ کو اگر کسی بھی وجہ سے inspect کا element نہ آئے تو آپ صرف اور صرف تھوڑی اسی پرستر کی جگہ change کر کے کسی white background پہ آکے document میں رہتے ہوئے right click کریں اور آپ کے پاس inspect کا option آ رہا ہوگا آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک side bar open ہو جائے گی یہ یہاں left right side پہ open ہو جائے گی یہاں left side پہ open ہو جائے گی یہاں bottom میں open ہو جائے گی اس کی جو side ہے اس کو change کرنے کے لیے آپ یہ three dots پہ click کر سکتے ہیں اور یہاں سے dock side کو change کر سکتے ہیں میں اس کو bottom پہ click کر کے bottom میں لے آنگا اور یہاں سے اس چیز کو میں close کر دوں گا یہ چیز اب آ رہی ہے میرا currently جو tab selected ہے وہ elements کا tab ہے یہاں سے میں اس جو cursor ہے اس پہ click کروں گا اور اس پورے section کو یہاں پہ click کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا section ہے میں یہاں سے جب element پہ hover کرتا ہوں تو اوپر document میں وہ element select ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جی تو document میں وہ element blue box کے ساتھ selected ہو جائے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ header کی section میں رہا ہے mean یہ جو ویب سائٹ ہے یہ پروپرلی جو ھٹی ایمل سیمینٹک ٹیگس ہیں ان کو use کر لے گا ہم واپس آتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں ہم نے ان نیوگیشن لنکس کو اور کیونکہ یہ لوگو یہ ہماری ویب سائٹ کا لوگا ہے ہم نے اس لوگو کو اور ان نیوگیشن لنکس کو header section میں موک کرنا ہے یہ آپ کا ایک short challenge ہے ویڈیو کو post کریں اور اس لوگو کو اور ان نیوگیشن لنکس کو header section میں موک کریں جو پیٹرن ہم فولو کریں گے وہ یہ ہے کہ میں پہلے لوگو کے image tag کو header section میں رکھوں گا اور اس کے بعد نیوگیشن کے لنکس کو header section میں رکھوں گا اور کیونکہ ہم دونوں کے ساتھ ابھی currently div کو use کر رہے ہیں تو ہمارا لوگو ٹوپ پہ آئے گا اور اس کے بعد navigation لنکس آئیں گے تو ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں hopefully آپ نے try کیا ہوگا اب ہم اس سے مل کر complete کریں گے میں یہاں پر document میں آوں گا اور جیسے کہ میں نے کہا کہ میں پہلے لوگو کو رکھنا چاہ رہا ہوں header section میں اور بعد میں navigation جیسے کہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں پہلے لوگو آ رہا ہے اور بعد میں navigation لنکس آ رہے ہیں ابھی کے لیے ہم یہ جو info section ہے اس کو skip کر رہے ہیں یہاں پر میں ویب سیٹ میں آ جاؤں گا اور یہاں پر آکے یہاں سے اس image کی div کو جس میں image کا tag wrap ہے اس کو cut کر کے یہاں پر header میں move کر دوں گا اور اس میں comment کر دوں گا site logo save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو logo ہے وہ اوپر shift ہو گئے ہیں ہمارا logo اب صحیح جگہ پہ ہے header section میں ایک semantic tag میں براوزر کو آپ پتہ ہے کہ ایک header section اس document کا ہے لیکن یہ navigation links ہے یہ ابھی header section میں نہیں ہے میں یہ ابھی براوزر کو اس طرح اس کی understanding نہیں ہے تو ہم ان کو بھی یہی header section میں move کریں گے میں وافیس document میں آؤں گا اور یہ ہماری navigation links ہے میں اس چیز comment کو یہاں سے delete کر دوں گا اور اس comment کو یہاں سے delete کر دوں گا یعنی سے start کے comment کو ختم کر دوں گا کیونکہ یہ ہم نے تب لگایا تھا جب ہم نے div tag کو introduce نہیں تھا کیا اب ہمارے پاس div tag دیا ہے تو میں یہاں سے صرف اس کو cut کروں گا اور اس کے نیچے paste کر دوں گا اور ایک یہاں پر enter کرتے space کر دوں گا save کریں گے اور یہاں پہ آکے refresh کریں گے ویشولی ہمیں کوئی چیز سے نظر نہیں آیا لیکن semantically structurally یہ کافی بہتر ہو گیا کیونکہ آپ براوزر کو اس کی پروپر انڈرسٹینڈنگ ہے اس ڈاکومنٹ میں ایک مین header section ہے جس میں logo ہے اور جس میں navigation link ہے ہم یہی پیٹرن فولو کیا کریں گے until unless ہمارے کوئی ایک ایسا ڈاکومنٹ آئے جس میں ہمارے پاس کوئی header section نہیں ہے جو کہ بہت real chances ہیں کہ اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ ہو جو ایک valid use case میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ آپ ایک auth page بنائیں جس میں کہ آپ center میں ایک form پوشور کروا دیں جیسے کہ اگر میں یہاں پر ایک zions کا product open کرتا ہوں صرف demo purposes کے لئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے صرف اور صرف center میں ایک icon کو use کیا ہے اور تھوڑی سا information دیئے اس میں کوئی یہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا لوگو یہاں پہ آئے لیکن یہ header section میں نہیں ہے header section top میں آتا ہے یہ directly body میں آ رہا ہے تو یہ ایک example ہے جہاں پہ ہمارے پاس header section نہیں ہے body میں ہم وافظ آئیں گے اور next continue کریں header section ہمارا complete ہو گیا header section صرف اسے body میں نہیں آ سکتا ہے آپ ایک document میں ایک سے زیادہ header sections لے سکتے ہیں body کے tag میں main ایک header section ہوگا جو کہ اس document کیونکہ پورے document کو define کر رہی ہے اس کے اندر جو ایک header section ہے وہ اس پورے document کے main info section ہے اس کے علاوہ header tag article article section footer footer section header copy right info include back to top links include اور اس طرح کی information include کرتے ہیں جو normally ہم site میں لگاتے ہیں جیسے کہ اگر میں zions کی website میں وافس آؤں اور footer میں move کروں ہوں یہاں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک logo use کیا ہے سائٹ کی authority کو show کروانے کے لئے میں top back to top links include اس طرح کی information یہ footer سیکشن میں آتی ہے اور اگر میں اس کو select کر کے اگر میں ایرو آئیکن ہے اس پر کلک کیا ہے میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جب کلک نہیں ہے تو وہ grey ہے جب میں کلک کرتا ہوں تو وہ blue ہو جاتا ہے اس کے بعد جب میں یہاں پر آکے اس پورے سیکشن کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی پورا سیکشن selected ہوا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے ایک footer سیکشن میں ہیں اور اس کے علاوہ یہ اپنے footer سیکشن میں ہیں جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ایک سے زیادہ footer سیکشن ہو سکتے ہیں اور footer سیکشن میں mainly ہم copyright info social links back to top links اور site authority کو شو کرواتے ہیں header میں بھی ہم نے site authority کو شو کیا لیکن header میں ہم main navigation links کو شو کرواریں کہ یہ ہماری site کے main navigation links ہے اور اس کے علاوہ ہم اپنی contact info اس طرح کی چیزوں کو شو کرواریں میں یہاں پہ وافظہ ہوں گا اور ابھی کے لئے ہم footer سیکشن میں ہم اپنی copyright info کو add کر دیں گے میں یہاں پہ وافظ ہوں گا اور footer سیکشن میں اس سے پہلے یہاں پہ کمنٹ کر دوں گا footer سیکشن اور یہاں پہ سیکشن سے مراد section tag نہیں ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ ابھی mention کیا کہ یہ section ایک semantic tag ہے یہاں سے جب میں section header section یا footer section کہوں تو اس سے مراد میرا header ایک semantic tag اور section دوسرا semantic tag نہیں ہے بلکہ کہ ایک area section as a area یا میری مراد ہے جب میں section as a semantic tag کہوں گا تو میں آپ کو کہوں گا section tag جب میں header کوئی ایک semantic tag کو پہلے کہہ دوں یا div کوئی بھی ایک tag کا نام پہلے لے کے بعد میں section کا نام اس کے ساتھ ملاؤں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس tag کا area اس چیز کو پلیز نوٹ کر لیں تو یہاں پہ footer section سے مراد ہے footer tag کا area اس میں میں copyright info add کر دوں گا copyright info جسے کہ آپ سمپل ایک paragraph tag میں add کر سکتے ہیں اور یہاں سے میں copyright info zion سے ہی کوپی کر دوں گا یہاں سے کوپی کروں گا یہاں پہ paste کروں گا اور یہاں پر basically اسے same ہی رہنے دوں گا ہم save کریں گے اور یہاں پہ آکے میں refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری site میں copyright info بھی add ہو چکی ہے zions کی طرح میں یہاں پر بھی footer میں بھی ایک logo add کر دوں گا site کی اپورٹی شو کروانے کیلئے تو یہ آپ کا short challenge ہے ویڈیو کو post کریں اور مجھے copyright سے پہلے یہاں پر site logo لگا کر دکھائیں hopefully آپ نے try کیا ہوگا یہ کافی straight forward اور simple challenge تھا ہم صرف اور صرف اس tip کو یہاں سے copy کریں گے اور footer میں آکر یہاں پر paste کر دیں گے یہاں پہ میں ایک enter ڈوں گا اور save کروں گا اور یہاں پر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر بھی انکلیوڈ ہو گیا میں اس کی width کم کر دوں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا icon ہے footer section کے لئے یہاں پہ میں جو اس کی width ہے اس کو 90 pixels set کر دوں گا refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ کافی reasonable width ہے ہم header میں بھی اس کی width کو adjust کر دیں گے اور header میں میں footer section سے تھوڑی سی زیادہ width پر رکھوں گا 100 pixels refresh کریں گے اور یہاں پر بھی logo کی width adjust ہو جکی ہے اسی کے ساتھ ہمارا footer tag بھی complete ہو گیا next اب ہم move کریں گے main tag پہ main tag ایک semantic tag ہے جو کہ document کے main content کو define کرتا ہے کہ اس document میں کونس ایسا content ہے جو پوری site میں کسی اور جگہ پہ ہم نے repeat نہیں کیا mean آپ اس میں navigation links نہیں لاسکتے site کی copyright info نہیں لاسکتے کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں لاسکتے جو بار بار کافی pages پہ repeat ہوئی گیا main tag ایک document میں صرف اور صرف ایک دفع آئے گا آپ اس کو ایک document میں بار بار repeat نہیں کر سکتے دو دفعہ use نہیں کر سکتے یہ پورے document میں صرف ایک دفعہ آئے گا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس document کی اس page کے main content کو define کرتا ہے کہ یہ content اس page میں صرف ہے پوری site میں ہم نے اس کو بار بار repeat نہیں کیا ہمارے اس page میں جو main content ہے وہ یہ سارا content ہے کیونکہ ہمارا ابھی تک صرف ایک ہی page ہے جو about us page ہے اس میں ہم نے کوئی as it is text یا چیز add نہیں کی تو ہمارا یہاں سے لے کے یہ پورا main content میں آتا ہے جس میں کہ یہ image بھی شامل ہوتی ہے تو یہ آپ کا short challenge ہے آپ main tag کو start کریں اس کے بعد یہ image سے لے کے یہاں تک contact info تک ساری چیز main tag کے اندر آنی چاہیے ایزا content اور پھر اس کے بعد main tag کو خاتم کرتے ہیں ابھی کیونکہ ہماری contact info اور کسی page پہ نہیں ہمارے پاس contact page نہیں ہمارے پاس services page نہیں ہمارے پاس about us page بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ساری جو info ہے یہ اس page کا main content ہے یہ اور کسی page پہ repeat نہیں ہوں لیکن جب ہماری یہ contact us کا page بن جائے گا تو تب یہ info وہاں پہ بھی repeat ہوگی تو ہم اسے main content میں سے نکال دیں گے اوکی ابھی کے لیے ویڈیو کو post کریں اور اس challenge کو complete کریں آپ نے اس image سے لے کے یہاں تک phone number تک ہر ایک چیز کو main tag میں wrap کرنا ہے ویڈیو کو ہر ایک ہر ایک ہر ایک contact کو میں یہاں سے پھروں گا اور یہاں سے cut کر کے اس میں paste کر دوں گا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو short challenge میں اسے save کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ main tag یہ header section ہے اس چیز کو میں یہاں سے کمنٹ کو ختم کر دوں گا اور یہاں پہ کمنٹ دے دوں گا header section اس میں کمنٹ دے دوں گا main content اسے collapse کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو document ہے اس کا structure بہت زیادہ آپ صرف اسے اگر read کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ کلیر ہو جاتا ہے یہ document کی body ہے اگر میں اوپر سے start کرتا ہوں ہم نے صرف define کیا کہ document کس type کی ہے html type کی html start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کا head define کر دیا جو کہ اس کا behavior اس کی properties اس کے behavior data کو define کر رہا ہے اس میں ہم نے title کو define کیا اور کچھ meta data کو define کر دیا link کے ساتھ ہم نے اس کا icon define کیا اور اسی کے ساتھ ہمارا head section complete ہوگا پھر ہم نے پیج تھا اس کی body کو start کیا header info آنی تھی header section اس کو start کیا اس کے بعد ہم نے اس کا main content تھا اس کو لکھا اور lastly ہم نے اس کا footer section لکھ کے اس document کو complete کر لیا آپ صرف اور صرف اگر اسے English as a English student ہی read کرتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ یہ چیزیں clear ہوں جبکہ جو پہلے یہ تھا جب ہم صرف div tags use کر رہے تھے یا even div tags کو بھی use نہیں تھے کر رہے تب اس کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل تھا میں یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ visually ہمیں کوئی change نہیں آیا لیکن structurally اور browser understanding point of view سے یہ کافی زیادہ improve ہو جکا ہے میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں main tag ایک document میں صرف ایک دفعہ آئے گا اور اس میں وہ چیزیں آئیں گی جو اور pageوں پہ repeat نہیں ہو رہی next اب ہم continue کریں گے article tag سے article tag basically ہم article tag میں وہ content لکھتے ہیں جو کہ independent content جو کہ اگر ہم صرف اس article tag کو copy کر کے یہ پوری سائٹ میں بار بار repeat بھی ہو سکتا ہے ایک پیج میں کافی دفعہ article tag کو آپ use بھی کر سکتے ہیں اس پہ اس طرح کی restriction نہیں ہے جس طرح main tag پہ ہے article tag جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ وہ اپنا header tag بھی لگ سکتا ہے اور footer tag بھی لگ سکتا ہے main جو article tag کا concept جو آپ نے understand کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم اس طرح کا content لکھتے ہیں جس کو ہم as it is اگر copy کر کے کسی اور پیج میں paste کر دیں تو وہ independently اپنی ایک complete sense بنا رہا ہو جیسے کہ ایک blog post ہو سکتی ہے ایک product کا product کا data ہو سکتا ہے کوئی news ہو سکتی ہے user کا کوئی comment ہو سکتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جیسے کہ اگر ایک blog post ہوگی تو اس میں image ہونی چاہیے title ہونا چاہیے description ہونا چاہیے یہ ایک ملاک ہے یہ تین چیزیں ملاک ہیں اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں آ سکتی ہیں لیکن minimum یہ تین چیزیں ملاکہ complete article بنا سکتی ہے کہ میں اس article tag کو کہیں سے بھی copy کر کے کسی بھی page میں رکھوں گا تو وہ ایک complete blog post کو represent کر رہا ہوگا اس میں image بھی ہے اس میں title بھی ہے اور اس میں description بھی ہے user اس کو دیکھ کے اس کو پڑھ کے complete idea لے سکتا ہے یہ article tag کا concept ہے اس کے لیے ہم یہاں پر ایک new section بنائیں گے یہ ہمارے پاس gallery image کا section ہے اور page content کا section ہے میں اس کو as it is دینے دوں گا اور نیچے new section add کروں گا posts section اوکے کیونکہ میں نے جیسے ہم article جو tag ہے اس کو study کرنے کے لیے ایک post یہاں پر create کر دیں گے میں یہاں پر article tag کو start کروں گا اور end کروں گا اور اب یہ جو ہماری image تھی جو کہ ہم نے اس post کی image کو وہاں سے copy کیا تھا میں اسے article tag یہاں پر میں اسے پہلے uncollapse کر کے دیکھ لوں گا کہ یہ صرف وہی image ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیونکہ اس میں logo کی image بھی تھی اس لیے میں نے دو images کو جو کہ individually اپنے اپنے div tag میں بھی rap تھی ان کو ایک old parent container میں div tag میں rap کیا تھا تاکہ وہ دونوں بھی ایک container میں rap ہو جائیں لیکن کیونکہ اب یہ جو خود ایک div tag میں rap ہے تو اس کو میں نے جو div tag میں rap کیا ہوا یہ ایک قسم کا redundant tag ہے کہ اس کو اگر ہم یہاں سے remove کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ بہتر ہے کیونکہ یہ یہ یہاں پر کوئی complete sense نہیں منا رہا جو ایک element ہے وہ maximum ایک div tag میں rap ہو جائے اور یہ concept ہمارا بہت اچھے سے clear ہو جائے گا جیسے ہی ہماری css کا module start ہوگا ابھی کے لیے میں اسے remove کر دوں گا اور صرف ایک div tag میں rap کروں گا اسے میں یہاں سے cut کروں گا اور article tag میں paste کر دوں گا save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر آگیا next اب ہمیں اس article کی یہ blog post کی کیونکہ ہم یہاں پہ ایک blog post کا article بنا رہے ہیں blog post sections post section میں نے کہہ دیا ہے اور یہاں پہ میں ایک اور کمنٹ دے دوں گا post article okay یہاں پہ وافظ آکے میں اس پہ click کروں گا کیونکہ ہم نے last time یہاں پہ anchor tag لگایا ہوگا تھا جو کہ ہمیں exact اس blog post پہ لے کے جاتا ہے تو یہاں پہ ہمیں کافی فائدہ ہو گیا کیونکہ ہم یہاں پہ میں as it is اس کا title copy کروں گا اور یہاں پہ آکے اس کا title add کر دوں گا جیسے کہ ہم جب ہم heading کو study کر دیتے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کو ابھی تک document میں use نہیں کیا h2 کو use کیا ہے h2 کو ہم section کی headings کے لیے use کر رہے ہیں جو کہ ایک proper concept ہے آپ نے section کی headings کے نہیں ہے آپ h2 کو use کر لیں اگر آپ کے page میں زیادہ section ہے 5 سے 6 ہیں تو آپ h3 کو use کر لیں اور h2 کو ذرا زیادہ جو important sections ہیں ان کے لیے use کر لیں یہ normal seo کا point ہے یہ points ہمارے بار بار clear ہوتے رہیں گے جیسے جیسے ہم course میں continue کریں گے یہاں پر میں جو post ہے post article ہے کیونکہ posts ایک page میں ہم 6 سے 7 post کے card بھی show کروا سکتے ہیں تو زیادہ show ہوں گے تو میں یہاں پر h3 کا tag use کروں گا heading کے لیے یہاں پر میں h3's tag start کروں گا اور اس میں یہ جو hiding میں نے copy کی تھی اس کو paste کر لوں گا یہاں پر آکھیں refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر image آگئی ہے post کی اور اس کا title آگیا ہے میں تھوڑی سی اس کی description بھی یہاں سے copy کر لوں گا اور وہاں پر paste کر لوں گا یہاں سے میں اس کی اتنی description copy کر لوں گا اور یہاں پر اس title کے نیچے paste کر لوں گا یہ آپ کا short challenge ہے آپ یہاں سے اس description کو copy کریں اور اس title کے نیچے اس description کو paste کریں ویڈیو کو post کریں اور challenge کو complete کریں hopefully آپ نے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے continue کریں گے میں یہاں پر code میں آوں گا اور یہاں پر اگر میں p tag میں اس پورے content کو paste کرتا ہوں اور save کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس سارے کو ایک ہی text block میں بنا دیا میں اگر اسے save کر کے براوزر میں آکر refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ایک ہی جو block of text ہے وہ بن گیا جبکہ یہاں پر یہ ایک individual یہ individual line پہ تھی یہ ایک individual line پہ ہے یہ individual line پہ ہے اسی طرح باقی سارے اپنی individual line پہ ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنے p tag کو ختم کریں اور اسے new line پہ لے کے جا کر ایک new p tag start کر لیں اور جہاں تک ہمیں اسے رکھنا ہے وہاں تک رکھ کے p tag کو ختم کر لیں اور میں یہاں پہ ایک اور p tag start کر دوں گا کیونکہ وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اسی کو میں یہاں سے copy کر کے یہاں پہ paste کر دوں گا اور یہ ختم کر کے save کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہمارا کام صحیح ہو گیا ہے وہ یہ صحیح ہو گیا ہے کہ یہ line ایک پہ آگئی ہے جبکہ یہاں پہ یہ ایک لائن پہ تھا اور یہ سارا ایک لائن پہ تھا تو اسے ہم collect کر لیں گے in this video تک ایک لائن میں رہے گا اور we will leave you یہ یہاں پہ آکے یہاں پہ وافیس آکے دیکھ رہے تھے کہاں تک that simple تک یہاں تک ایک لائن میں آئے گا sorry اور اس میں یہاں پہ میں p tag کو start کر دوں save اور یہاں پہ refresh کروں گا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ابھی سے کافی structure میں آ گیا اسی طرح ہم continue کریں گے اور باقی سب کی بھی formatting اسی طرح set کریں گے ہم اسے individual paragraph tags میں wrap کریں گے جب تک کہ ہمیں اس طرح کی desire output نہیں مل جاتی ہے یہ آپ کا short challenge ہے ویڈیو کو post کریں اور اسے complete کریں hopefully آپ نے اسے try کیا ہوگا اب ہم اسے مل کے continue کریں گے یہاں پہ میں ایک دفعہ اسے یہاں سے اس page کو open کر لوں گا اور یہاں سے دیکھتے ہوئے اسے complete کرتا جاؤں گا میں ایک p tag کو یہاں سے copy کر لوں گا اور یہاں پہ paste کر دوں گا اس کے بعد میں یہاں پہ enter کرتے ہیں یہاں پہ paste کر دوں گا ہم جو ending p tag ہیں ان کو بعد میں یہاں پہ آگے set کر دیں گے ابھی کے لئے میں صرف اور صرف دیکھ کے اسے complete کرتا جاؤں گا جلدی سے یہاں سے that's یہ next line پہ آئے گا اور یہ جو it ہے یہ اس کے ساتھ آئے گا chrome تک اسے ہم next line پہ لے جائیں گے اور یہ اس line پہ آئے گا یہاں پہ follow تک follow یہاں پہ ہے یہ next line پہ آ جائے گا اور یہ save line پہ آ جائے گا اور یہاں سے chrome تک رہے گا اور اس کے بعد یہ ایک line پہ یہ دوسری line پہ اور یہ تیسری line پہ اور یہ اس کے ساتھ آ جائے گا اور اب میں ان سب کو یہاں ending tag کو select کروں گا اور command b اسے پریس کرتا جاؤں گا windows make control b اس کو پریس کر دوں گا یہ میرے سارے select ہو گئی ہیں command x میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کیونکہ میں میک آئیس پہ کام کر رہا ہوں جب بھی میں command کا ورڈ بولوں تو وینڈوز یوزر کے لیے وہ control کی کی ہے اوکے جب میں کہوں کہ command کی کی دبانی ہے پلس کوئی کی دبانی ہے میں command کہہ دوں یا control کہہ دوں وینڈوز یوزر کے لیے وہ control کی کی ہی ہے میک آئیس یوزر کے لیے وینڈوز میں صرف ہمارے پاس control کی کی ہے وینڈوز میں صرف ہمارے پاس control کی کی ہے تو پلیز اس چیز کو یاد رکھا کریں اب میں command پلس write arrow دباؤں گا تو یہ end پر لے آئے گا میں نے ڈی 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 دبا کے ڈبلیٹ کٹسلز لے کی آیا تھا اور یہاں پر command پلس write arrow دبایا ہے تو میرے کٹسلز جو ہے وہ end of line پر آگیا ہے ہر ایک پلیس پر میں یہاں پر command پلس write و دباؤں گا اور یہ paste کر دوں گا save کروں گا اور یہاں سے یہ جو extra space ہے اس کو remote کر دوں گا HTML کو اس extra space سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کی coding quality جو code review کرنے والا ہوگا وہ اس چیز کو پورا سمجھے گا کہ آپ کو یہ space یہاں پر add نہیں ہم save کریں گے اور یہاں پر آکے refresh کریں گے sorry ہم نے اس page کو نہیں تھا اس page کو refresh کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو code ہے وہ properly structure ہو گیا ایک ہمارے پاس جو easy way ہے اس structure کو achieve کرنے کا وہ یہ ہے کہ HTML میں ایک اور tag ہے pre-tag یہ tag آپ create کریں اور یہاں سے آپ کوئی بھی text copy کر کے اس میں paste کر دیں اور save کریں تو آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو block of text نہیں بنایا اور اگر میں یہاں پر آکے refresh کرتا ہوں میں یہاں پر ایک BR tag اور میں آپ کو BR tag ہم نے last time study کیا تھا جو کہ line break tag میں آپ کو ایک اور tag یہاں پر بتاتا ہوں ابھی ہم نے ایک tag یہ study کیا pre-tag ہم اس کا بھی result دیکھیں گے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور tag بتاتا ہوں HR tag یہ basically یہ BR tag کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن یہ ایک line بھی introduce کروا دے گا یہ ایک divider tag یہاں پر save کروں گا اور یہاں پر آکے refresh کروں گا تو یہ وہ divider tag ہے یہ HR tag کی وجہ سے یہ line آئی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو pre-tag ہے اس نے اس text کو as it is جیسے میں نے اس میں paste کیا تھا اور یہاں پر جو مزے کی بات ہے جو دیکھتے والی ہے یہ پہلی line ہے اس کی intentation کافی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر code میں اس کی intentation یہ ہے اس وجہ سے اس tag کو زیادہ use نہیں کیا جاتا کیونکہ یہاں پر آپ کو اس کی intentation اور اس ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن یہ ایک کافی quick way ہے کہ اگر آپ نے text کو لکھنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں جو line breaks ہیں اور اس طرح کی چیزیں وہ ایسے ہی رہیں جیسے کہ آپ نے type کرتے وقت لکھیں ہیں یہاں پر اگر میں اس میں space دے دوں گا کافی ہی زیادہ اور اس کو save کروں گا تو html اس space کو mind کرے گا جبکہ میں اگر یہاں پر اس چیز کو space دیتا ہوں کافی زیادہ اور اسے save کرتا ہوں یہاں پہ آکے refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس tag میں تو اس نے space کو mind نہیں کیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں fast and efficient میں نے اتنی زیادہ space دی تھی pre-tag میں html میں صرف اور صرف ایک single space show کر رہا ہے لیکن جب میں نے یہاں پہ pre-tag میں اتنی space دیا تو اس نے اس space کو یہاں پہ show کر دیا تو یہ ڈیفرنس ہے اس وجہ سے اس کو زیادہ use نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ spacing وغیرہ کافی زیادہ easily disturb ہو جاتی ہے paragraph tag کام تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں یہاں پہ تھوڑے سا time لگا ہر ایک چیز کو paragraph tag میں wrap کرنے گا لیکن اس سے spacing کافی easily manage ہو جاتی ہے اور دوسرا آپ کی issues اور جو styling وغیرہ وہ آپ کافی اچھے سے manage کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کو اتنی انٹینٹیشن تھی لیکن یہاں پر end document میں وہ properly structure ہے تو میں اس tag کو یہاں پر comment کر دوں گا تاکہ آپ اسے دیکھ سکیں یہاں پہ میں کر دوں گا divider horizontal line and اور sorry یہاں پر یہ پہلے ہی comment میں تھا میں صرف اور صرف double quotes لگا کے comment کو کہہ دوں گا keep keep the formatting and spacing as defined in typing اوکی یہ pre-tag ہے pre-tag اوکی save کریں گے یہاں پہ refresh کریں گے اور یہ ہمارے پاک اب یہ ہمارا ایک article complete ہو گیا جس میں ایک image ہے اس میں title ہے اور ساتھ میں description ہے last ہم یہاں پر ایک کام کریں گے اور پھر ہم اس article tag کو wrap up کریں گے وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ اس description کے بعد ایک link add کریں جو کہ ایک new line میں آنا چاہیے اس کے پہلے اور بعد میں کوئی بھی tags نہیں آنا چاہیے کیونکہ anchor tag ایک in line element tag ہے تو آپ نے اس کو ایک ایسے tag میں wrap کرنا ہے جو کہ block level tag ہو اور اس کی اپنا کوئی خاص مطلب نہیں ہونا چاہیے وہ semantic tag نہیں ہونا چاہیے اور وہاں پر anchor tag کا content ہوگا جو starting and ending tag نہیں آئے گا جو ہم text لکھیں گے وہ read more ہوگا اور جو اس کا link ہونا چاہیے وہ same link جو کہ اس post کا link ہے یہ آپ کا short challenge ہے ویڈیو کو post کریں اور اسے complete کریں hopefully آپ نے complete کیا ہوگا اب ہم اسے مل کر continue کرتے ہیں یہاں پر میں صرف ایک anchor tag introduce کروا دوں گا اور read more یہاں پر type کر دوں گا اور جو href آئے گا وہ same جو ہم نے image href کیونکہ image پہ جب ہم click کر رہے ہیں اور میں blank کو بھی copy کر دوں گا as it is میں یہاں پر paste کر دوں گا save کروں گا refresh کروں گا read more کا ہمارے پاس یہاں پر button آگیا میں click کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ document open ہوگی اسی کے ساتھ ہمارا article tag wrap up next جو ہمارا tag ہے وہ ہے section tag okay section tag یہ بہت زیادہ similar div tag کے لیکن اس میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ div tag non semantic tag ہے اور section semantic tag section ایک piece of block کو کہتے ہیں normally section میں heading ہمارے پاس کچھ بھی text آجاتا ہے لیکن ضرور ہی نہیں ہے کہ section کا جو tag ہے اس میں heading آنی چاہیے typically normally ہم اس میں ہمارے پاس ہمارے پاس اس میں دکھاتا ہوں تو یہ ایک section ہے جس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ heading ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھ رہا ہوں یہ دوسرا section ہے جس میں heading آ رہی ہے پھر میں کوئی text دے رہا ہوں پھر bullet points آ رہے ہیں ایک section content یہ individual نہیں ہے اس document یہ سارا ایک section اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں heading آ رہی ہے text آ رہا ہے images آ رہی ہے اگر میں یہ پر جاتا ہوں heading آ رہی ہے text آ رہens custom same images اور یہاں پر کبھیں اطلب اس move edit ہو گیا کیونکہ heading آگئی ہے text آگیا ہے اور یہاں پہ یہ block یہ اب articles ہیں یہ article ہے اور یہ section ہے یہاں پہ آپ نے ایک اور concept دیکھا کہ section کے اندر articles آ سکتے ہیں اور article کے اندر section آ سکتا ہے یہ کوئی hard rule نہیں ہے کوئی standard نہیں ہے کہ section کے اندر article نہیں آنا چاہیے article 3 اندر section نہیں آنا چاہیے جو ایک standard ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو name ہے وہ document میں دو دفعہ نہیں آنا چاہیے main جو tag ہے وہ کسی header tag کے اندر نہیں آ سکتا وہ کسی footer tag میں نہیں آ سکتا ایک اور جو rule ہے وہ یہ ہے کہ جو header tag ہے وہ footer کے tag کے اندر نہیں آ سکتا اوکے یہاں پر ہم وافظ اپنے document میں آئیں گے اور اب ہم last time ہم نے diffs کو use کیا تھا اب میں section کے tag کو use کر کے ان sections کو define کروں گا میں یہاں پر code میں آوں گا اور یہاں پہ ہم نے یہاں پہ لکھا تھا about a section تو ہم نے صرف اور صرف اس div کو section کے tag کے ساتھ replace کرنا ہے میں ابھی یہاں پہ div بھی لکھا رہنے دوں گا اسے close کروں گا اور یہاں پر ایک new section کا tag create کر دوں گا enter کروں گا اور اس div کو یہاں سے cut کر کے یہاں پہ paste کر دوں گا اور کیونکہ اب یہ سارا ہم نے last time div کو صرف ایک ایزا wrapper use کیا تھا اب ہمارے پاس ایک proper semantic tag آ گیا section کا تو میں اس div کو یہاں سے remove کر دوں گا اور اس کا ending والی div کو بھی remove کر دوں گا please آپ نے جب ایک div کو remove کرنا ہے اس کا starting tag یا کوئی بھی tag جس کا starting tag آپ نے remove کر دیا تو اس کا respective ending tag بھی remove کرنا ہے میں یہاں پہ save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا visually ہمیں کوئی change نہیں آیا لیکن اب یہ semantically اور browser understanding point of view سے بہت بہتر ہو گیا ہم اسی طرح change کریں گے اس div کو بھی میں یہاں پہ صرف section لکھوں گا اور یہاں پہ نیچے بھی جا کے اس کو بھی section کر دوں گا میں نے یہاں پہ کیا کیا میں کمانڈ پلس z کروں گا یہاں پہ میں نے اس div کو اور اس کی ending div کو دونوں کو section کے ساتھ replace کر دیا section ان کی جگہ پہ لکھتی ہے اور اسی طرح contactor section میں بھی میں اس div کو اور یہ اس کی ending div ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو line ہے یہ line ہمیں بتاتی ہے کہ یہ div کہاں سے start ہو رہی ہے یا کوئی بھی tag جیسے کہ یہ section کا tag یہ کہاں سے start ہو رہا ہے اور یہ کہاں پہ جا کے end ہو رہا ہے یہ ol کا tag کہاں سے start ہو رہا ہے یہ کہاں پہ end ہو رہا ہے میں یہاں پہ اس کو replace کروں گا اور یہاں پہ اس کو replace کر دوں گا اور اسی کے ساتھ ہم اس main کو یہ تین section ہے اس div کی جگہ پہ بھی میں ایک section use کر سکتا ہوں div کی بجائے section کو use کرنا بہتر ہے کیونکہ section ایک semantic tag ہے اس کا browser کو ایک specific meaning پتہ ہے میں اس کو save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ visually ہماری چیز ویسے ہی ہے لیکن اب یہ semantic point of view سے بہت بہتر ہو چکی ہے اسی کے ساتھ ہمارا section tag بھی cover ہو گیا اس کو میں open move کر دوں گا اور next رب ہم continue کریں گے aside tag سے aside tag basically یہ main tag کے آپ یہ ایک document میں ایک سے زیادہ دفعہ آ سکتا ہے یہ ایک section کے ساتھ آپ use کر سکتے ہیں ایک article کے ساتھ use کر سکتے ہیں main tag کے ساتھ use کر سکتے ہیں main جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک section نکال میں اس کو اس section کے ساتھ manage کرتا ہوں اوکے یہاں پر میں نے یہ section منایا اس میں میں نے کوئی ایک چیز لکھی جیسے کہ یہاں پر میں میں یہاں پر ایک جگہ کا نام لکھ دیتا ہوں میں ان تینوں چیزوں پر explain کر دیتا ہوں میں نے کوئی word لکھتی ہے کوئی abbreviation ہے وہ کمپنی کا نام یا کسی چیز کا نام لکھ دیا جس سے کوئی چیز میری پوراد ہے یا کسی جگہ کا نام لکھ دیا ہے اور مجھے اس چیز کو explain کرنے ہے تو میں اس کو section میں explain کرنے کی بجائے میں section کے ساتھ aside tag introduce کروا ہوں گا اوکے اور section section کے ساتھ جب aside tag آئے گا تو یہ section میں پری ہوئی کسی چیز پر explain کر رہا ہوگا اور ہم aside tag کو ایسے بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی website پہ جاتے ہیں تو اس میں sidebar ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہم YouTube پہ جاتے ہیں یہاں پر میں YouTube open کرتا ہوں یہاں پر ہم YouTube open کر لیتے ہیں اور جب تک یہ open ہو رہی ہے تو یہ اس چیز کو میں close کر دوں گا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے sidebar یہ بھی ایک perfect example ہے aside section کی یہ ہمارا main اس چیز کو میں stroke کر دوں گا یہ ہمارا main tag آ سکتا ہے اور main tag کے ساتھ یہ aside کا tag آ سکتا ہے جس میں کہ ہم نے sidebar introduce کروا ہی ہے اوکے یہ ایک example کی section کے ساتھ جب آئے گا تو ہم section کے ساتھ بھی اس کو as a sidebar کے طور پر use کر سکتے ہیں ایک اور جو اس کا بہت ہی valid use case ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے section کے اندر article کے اندر یا کسی ایک div کے اندر یا کسی بھی ایک tag کے اندر آپ نے کوئی چیز ایک use کی ہے اور آپ اس کو explain کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس section اس tag جب وہ main parent tag قتم ہوگا اس کے ساتھ aside کا tag use کریں گے اور اس کے اندر آپ اس چیز کو define کر دیں گے یہاں پر میں ایک heading use کر دوں گا h5 seo اور p tag میں میں اس کو define کر دوں گا کہ seo stands for search engine optimization okay یہ اس کا مطلب ہے اور اس کے ساتھ میں اور اور explanation بھی دے سکتا ہوں میں چاہوں تو یہاں پر ایک anchor tag دے کے lead more پہ کسی ایک website پہ بھی lead direct کروا سکتا ہوں جہاں پہ اس کی more information ہے اور کچھ بھی کیا جا سکتا ہے okay mainly یہاں پہ میں نے explain کر دیا اگر یہاں پہ میں نے کسی ایک جگہ کا پاکستان یا کسی بھی ایک جگہ کا نام یہاں ہوتا تو میں اس جگہ کو explain کر دیتا کہ یہ جگہ دنیا کے اس حصے میں ہے اگر میں نے کسی کمپنی کا یوٹیوب کا یا zions کا نام لکھا ہوتا تو میں اس کو explain کر دیتا کہ وہ کمپنی کیا ہے اس طرح aside tag ایک اس کا valid use case یہ ہے دوسرا valid use case یہ ہے کہ آپ نے side bar بنانی ہو اس کے لیے آپ aside tag کو use کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا aside tag complete ہو گیا اور اسے میں یہاں سے یہاں پہ move کر دوں گا اور document کو save کر کے یہاں پر آکے refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کمپنی ہے یہ ہمارا section ta services کا اس کے ساتھ یہ ہمارا site کرتا ہے گا آگے میں یہاں پر وافظ آوں گا اور یہاں پر میں H5 کی جگہ H4 use کروں گا اوکے self refresh کر دوں گا یہ correct ہو گیا اوکے اور یہاں پر ایک href لگانا نہ بولیں ابھی کے لیے میں اسے zions کی website پر redirect کر دوں گا کیونکہ میرے پاس ابھی link نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک link نہیں تھا تو یہ simple text کی طرح بھی if کر رہا تھا اوکے یہ اس لیے جب آپ a tag introduce کریں پلیز یہ href لگانا نہ بولیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی link نہیں ہے جیسے میرے پاس یہ zions کا link تھا آپ کے پاس یہ link بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پر shift plus 3 یہ جو hash کی symbol ہے اس کو use کر سکتے ہیں اور refresh کریں گے تو وہ link بن جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی اس پر click کرے گا تو وہ اسی page پر دے گا جس page پر وہ ہے یہ ایک trick ہے simple سی تاکہ links جو ہے at least وہ links کی طرح behave کریں ہم last tag کو study کریں گے اور اس کے ساتھ ہم ہم اپنی اس ویڈیو کو wrap up کریں گے nav جیسے کہ یہ hopefully نام سے represent کر رہا ہوگا یہ navigation links جو ہماری website میں ہوتے ہیں چاہے وہ top میں ہو چاہے وہ bottom میں ہو چاہے وہ کسی بھی page میں کسی بھی حصے میں ہو آپ کے پاس navigation links ہیں یا کوئی بھی links ہیں links جو ہیں ان کو آپ ایک nav tag کے اندر بھی wrap کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایک simple صرف وقت صرف simple link ہے اس کو navigation tag میں wrap کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے لیکن جب آپ کے پاس دو سے زیادہ تین چار links ہیں تو اس کو ایک نئے tag میں کیونکہ جب ہم نے wrap کرنا ہوتا ہے ایک سے زیادہ چیز کم از کم دو چیزیں ہوں تو اس کو ایک container میں wrap کرنا چاہیے یہ ایک simple coding concept ہے تو یہاں پہ ابھی ہماری پوری website میں جو زیادہ navigation links ہیں جو main navigation links ہیں وہ یہ header section میں ہیں تو یہاں سے میں header section کو open کروں گا اور ان nav links کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ last time ہمارے پاس جب تک nav semantic tag نہیں تھا تو ہم نے use کیا تھا div کا جو non semantic general wrapping tag اب ہمارے ہمیں کیونکہ nav tag کا پتہ چل گیا تو ہم ان کو nav tag میں wrap کر دوں گا میں سے save کروں گا اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا ویجولی کوئی change نہیں آیا لیکن browser point of view سے یہ کافی better ہو چکا ہے لپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ جو بھی ایک سے زیادہ کم از کم دو links ہوں کوئی بھی دو elements ہوں تو اس کو ہم ایک container میں wrap کرتے ہیں اور ہمارے پاس html میں semantic tags ہیں جو tags ہم نے آج cover کیے وہ یہ چھے ہیں ان کے علاوہ بھی semantic tags ہیں میں اس ویڈیو کی description میں link add کر دوں گا جس کو follow کرتے ہوئے آپ complete semantic tags list کو access کر سکتے ہیں ہم جب بھی html کا code لکھ رہے ہوں گے تو ہماری main priority یہ ہی ہوگی کہ اگر ہمارے پاس semantic tag ہے جو اس کام کے لئے suitable ہے تو ہم اس کو prefer کریں نہ کہ کسی non semantic tag کو prefer کریں یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں ہم نے semantic tags کو سکھا جو semantic tags ہم نے آج کی ویڈیو میں cover کی ہے وہ ہیں header, footer, main, article, section, aside اور nav کا tag ان کو use کرتے ہوئے ہم نے اپنے document کی structure کو اور improve کیا ویڈیو کے لئے ریٹیر آپ کا کوئی بھی question ہو تو اسے comment section میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like, share and comment کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے بھی لوں گا نیکس ویڈیو پہ سب تک لئے ادا سپسکرائب کریں چینc جاگیا نیکس سبسکرائب کریں چین موسیقی